پاک اس ریجن کی ہسٹری ہے آپ چاہے اندرہ گاندی کے مرڈر کو دیکھ لیں راجیف گاندی کا دیکھ لیں ان دونوں کو چلیں چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے آپ شہید ملتان لیاقتلی خان آئیے آپ کو اس بیان کی طرف لے چلتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے بہات پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عودے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عودے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملگیر احتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری قوم کے سننے کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے ظاہر تمام پارٹی کے ورکرز اور چوہ لوگ بھی ہیں وہ اتظار کریں گے جس دن بھی یا جس وقت بھی خان صاحب یہ قول دیتے ہیں اس احتجاج کی تو پھر ملک بھر میں احتجاج شروع ہو جائے گا اگر جو خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا ویلکم بیک اسد عمر صاحب کا یہ بڑا بیان تھا انہوں نے یہ بتایا کہ خان صاحب نے کہا اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں ان کے پاس پورے اور سب سے بڑھ کر اب وہ صرف بڑی پارٹی کے لیڈر نہیں بلکہ پورے دنیا میں ایک بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ فارمہ پرائی منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ ان کے پاس کچھ شوائد ہیں تین افراد کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے ان کو ہٹانے کے لیے کہا ہے اگر ان کو نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ کیا ہوگا وہ کیسے ہوگا اس پہ دیکھا جائے گا وہ ظاہر اپنے آگے آنے والے دنوں میں حکمت عملی بتائیں گے انہوں نے کہا ملک ایسے تو نہیں اور یہ بات ان کی درست ہے ملک واقعی اب ایسے نہیں چل سکتا اس خون خرابی سے اس جھگڑے فساد سے یہ گولیاں برسانے سے لیڈرز کو جنرلسٹ کو لوگوں کو ٹارگٹ کرنے سے پر امن احتجاج پر گولیاں برسانے سے یہ نہیں چل سکتا اور پھر جمیل جہاں تک آپ یہ بات کر رہے تھے اور یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے نیریٹیو بنایا ہے اچھا اس وقت ایک کال لے لیں گے پہلے حماد عزر صاحب سینئر رہنمہ تحریک انصاف کے اس وقت کنٹینر پر موجود تھے حماد اسلام علیکم حماد علیکم سلام جی حماد عزر صاحب آپ سیف رہے اور بہت بڑے پیمانے پر اللہ نے نقصان سے تو بچا لیا لیکن ظاہر سی ان ظاہر سی باتیں اس وقت پورا ملک غم و غصے میں ہے پوری دنیا غم و غصے میں ہے مجھے آپ سے خالی اس وقت عوام تک ایک تو پیغام جو خان صاحب کا آیا ہے اس پر آپ تھوڑا سا اپنا موقف دینا چاہیں دوسرا ہی اس حادثے کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور میں نہیں رہا کہ آپ یہ جانتے ہیں اور آپ اس وقت کنٹینر پر موجود تھے اور اچانک کیا دیکھا آپ نے سنا آپ نے دیکھیں آئے ہم میں بالکل کنٹینر کے اوپر ہی موجود تھا اور میرا چہرہ بھی اسی طرح فائصدر فائرنگ ہو رہی جیسے ہی وہ ہمیں فائرنگ کی آواز آئی تو میں نے دیکھا تو ایک شخص جو تھا وہ آت میں پستول لیے فائر کا آتوماتک ویپن کے ذریعے وہ فائر کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ سارے لوگ نیچے ہو گئے اور کچھ دیر بعد رہا